جی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود اور آپ میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے کسی وقت بھی آپ کو انگلیش لینگویج یا لائف کے باقی معاملات پر جہاں کہیں بھی آپ کو ہیلپ کے ضرور پڑتی ہے سب سے پہلے جی آپ کو سکل سیٹس اور ٹیم کی طرف سے میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک انجوائی کیجئے اور ونڈرفل دین گزاریے چھوٹیاں گزاریے اور اس کے ساتھ ہی میں آج آپ کو جو ٹاپک سکھا رہا ہوں ٹینسیز میں ہمارا ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ہم ٹینسیز سیکھ رہے تھے اور اب ہم ٹینسیز میں آج سیکھ رہے ہیں کوئی بھی سادہ فکر کو سوالیاں کیسے بنائیں گے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ہر چینل اور سبسکرائب کرنے کے بعد یہ بیل کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی جو ویڈیوز آتی رہیں وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ مس نہ کریں چلیں گے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہم عام طور پر ٹویلٹنسیز جو بنائے تھے سب سے پہلے ہمارے جو ڈمی ٹینس تھا سٹینڈر ٹینس تھا وہ تھا کیا آپ کھانا کھاتے ہیں کیا آپ پانی پیتے ہیں کیا آپ سوتے ہیں کیا آپ جاگتے ہیں کوئی بھی فکرہ اور اس کو ہم پاس میں کریں گے تو کیا آپ کھانا کھاتے تھے فیوچر میں کریں گے تو کیا آپ کھانا کھائیں کھانا چاہیں گے یا آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں یا آپ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہیں تو کھانا کھانتے ہیں یا کھانا کھانا چاہتے ہیں مقصد ہم نے آج بنانا ہے فکرے کا structure بنانا ہے تو کیا آپ کھانا کھاتے ہیں廷 اس فکرے میں جب آپ انٹر thou گٹے بنائیں گے کوئی بھی فکرے جب آپ اپنے انٹراؤکیٹر بنانا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک ہیلپنگ ورب کا اس کو اس کا پہلا ہیلپنگ ورب جو ہے اسے آپ سٹارٹ میں لکھ دیتے ہیں لیکن یہ جو فکرہ ہمارے پاس آیا ہے you eat food اس میں ہمارے پاس کوئی ہیلپنگ ورب نظر نہیں آ رہا ہے نہیں تو کسی بھی پازٹیف فکرے کو آپ جب انٹراؤکیٹر بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہیلپنگ ورب پہلے سے موجود ہے do لیکن اسے عام طور پر ہم انڈیفنیٹ ٹینس میں لکھتے نہیں ہیں بغیر کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی you do eat food بھی کر سکتے ہیں اور ہم simply you eat food بھی کر سکتے ہیں you do eat food میں ذرا ذرا stress آ جاتا ہے تو do ہم لکھ لیں تو stress آ جائے گا do کے بغیر لکھیں گے تب بھی فکرہ ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے ابھی انٹراؤکیٹر سینٹنس بنانا ہے تو اس do کو ہم واضح کر لیا میں نے لکھ لیا اس میں اب انٹراؤکیٹر بنانے کا جو میں نے سادہ آپ کو طریقہ بتایا ہے simply جو سب سے پہلا آپ کے پاس helping verb آ رہا ہے یہ پہلا helping verb ہے اسے color میں نے green کر دیا آپ نے سب سے پہلے helping verb کو اٹھا کے شروع میں فکرے میں کر دینا ہے تو یہ انٹراؤکیٹر سینٹنس بن جائے گا آپ دیکھئے یہ میں نے کیا کیا do پہلے you کے باہر تھا you کے بعد تھا اب میں نے you سے اٹھا do کے بعد سے اٹھا کے you do کے شروع میں لگا دیا you کے شروع میں تو you do eat food کی بجائے بن گیا do you eat food تو آپ نے کوئی بھی فکرہ ہو کوئی بھی sentence ہو کوئی بھی فکرہ ہو آپ پہلا helping verb اٹھا کے شروع میں لگا دیں فکر ہے گے تو آپ اسے انٹراؤکیٹر بنا لیں گے تو یہ بنا do you eat food اب اس ہی کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں do you eat food بنے present indefinite بنائے اس کو past indefinite بنائیں گے تو بنا did you eat food do کی صرف کیا کیا helping verb شروع میں ہی لگا ہے لیکن do کی فارم دوسری ہو گئی did جیسے پہلے آپ کو اس میں معمول اگر آپ نے ٹینسی سیکھے ہوں پیچھے ہماری ویڈیوز دیکھئے ہوں تو اسے آپ دیکھئے اگر آپ نے ٹینسیز نہیں سیکھے تو یہاں سے جا کے ٹینسیز کی ویڈیو کو پہلے دیکھئے تاکہ آپ interrogative sentence کو سب آسانی سے سمجھ سکیں تو do کو میں نے did کر دیا past بن گیا اور future میں کیونکہ پہلے سے ہی ہمارے پاس will موجود ہے do لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو will جو ہے وہ you will eat food تھا پہلے simple تو اس کو will کو میں نے اٹھا کے شروع میں لگا دیا تو interrogative بن گیا will you eat food تو ہم نے interrogative کر لیا مکمل indefinite کا do you eat food کیا آپ کھانا کھاتے ہیں did you eat food کیا آپ نے کھانا کھایا تھا will you eat food کیا آپ کھانا کھائیں گے اسی طرح میں اسے کو continue کر کے دیکھتا ہوں you are eating food ہمارے پاس simple فکرہ یہ آپ ignore کیجئے interrogative sentence مارک کو کیونکہ ابھی ہم نے helping or باہر نہیں لگایا اب میں نے helping or باہر لگا دی تو یہ interrogative بن گیا are you eating food یہ simple فکرہ ہے you are eating food آپ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بن گیا are you eating food کیا آپ کھانا کھا رہے ہیں اب میں نے کیا کر دیا اس کو past کر دیا were you eating food یہ آر کی دوسری form لگا دی were you eating food کیا آپ کھانا کھا رہے تھے اور will you be eating food کیا آپ کھانا کھا رہے ہوں گے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ will be helping verb ہے اور یہ بھی helping verb ہے دونوں کو میں نے color ان کا green کر دیا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے پہلا helping verb صرف شروع میں لگانا ہے اگر آگے helping verb آ رہا ہے تو جو اس کی پہلی جگہ تھی وہ وہیں پر رہے گا اسے ہم نہیں چھیڑیں گے یہ will اور be کٹھے تھے صرف will کو میں نے اٹھا کے شروع میں لگا دیا تو فکرہ بن گیا intuitive will you be eating food کیا آپ کھانا کھا رہے ہوں گے اسی طرح میں اب perfect tense بنا کے دیکھتا ہوں you have eaten food آپ نے کھانا کھا لیا ہے یہ کھانا کھا چکے ہیں یہ جو ماں کیسے اب یہ کی نور کریں آپ اور اس کو میں نے have کو شروع میں اٹھا کے لگا دیا simple formula آپ کے پاس کیا ہے جو بھی پہلا helping verb ہے وہ آپ نے اٹھا کے شروع میں لگا لیا ہے یہ اتنا صرف اتنا سا کام کر رہا ہے یہ have یہاں پر ہے میں نے اٹھا کے شروع میں لگا دیا تو intuitive بن گیا have you eaten food کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں had you eaten food کیا آپ کھانا کھا چکے تھے will you have eaten food کیا آپ کھانا کھا چکے ہوں گے آپ دیکھیں یہاں پر بھی دو helping verb ہیں will اور have صرف میں نے will کو اٹھا کے شروع میں لگا لیا آگے ہم perfect continuous کا فکرہ کر کے دیکھتے ہیں you have been eating food کیا آپ آپ کھانا کھاتے رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر میں صرف اس کا have اٹھا کے شروع میں لیا رہا ہوں بن اپنے جگہ پہلے سے جگہ موجود ہے پہلے والی جگہ پر have you been eating food کیا آپ کھانا کھاتے رہے ہیں had you been eating food کیا آپ کھانا کھاتے رہے تھے will you have been eating food کیا آپ کھانا کھاتے رہے ہوں گے اب اس میں دیکھیں کہ will have been تین helping verb ہیں لیکن میں نے صرف جو پہلا helping verb ہے اسے اٹھا کے شروع میں رکھا ہے انٹراغٹر بنانے کے لیے باقی helping verb اپنی جگہ پر موجود ہیں مجھے امید ہے آپ سیکھے ہوں گے practice کریں گے کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور پوچھے گا again آپ کو advance عید مبارک اور اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو subscribe کر لیجئے اور bell کا button beyond کر لیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آہ رابطہ کیجئے گا like کیجئے گا ویڈیو کو share کیجئے گا اور comment کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you اپنا خیال رکھیے گا